بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدی دوستو میں ہوں بشر آشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونیٹ یوٹیوب چینل ناظرین حالی میں چین کے شمال مغربی صوبے شنگھائی میں دس کلومیٹر کی گہرائی پر چھ اشاریہ نو شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں دیوار چین کا ایک بڑا حصہ متاثر ہوئے ہیں اس واقعے کو پاکستانی ٹویٹر صارفین نے اپنی پیشگویاں کرتے ہوئے یا جوج مجوج کی آمد سے جوڑ دیا ہے جو کہ ان کے خیال کے مطابق دیوار چین کے اندر رہائش پذیر ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ کیا جس دن دیوار چین مکمل طور پر گر جائے گی اس دن یا جوج مجوج دنیا میں ظاہر ہو جائیں گے کیا یہ صرف ایک کہانی ہے یا آپ کو یقین کرنے نہ چاہیے کہ دیوار چین کے پیچھے یا جوج مجوج چھپے ہوئے ہیں اور کیا یہ وہی عظیم دیوار ہے جو عزت ذلکرنین علیہ السلام نے بنوائی تھی دوستو ایک مرتبہ قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تین سوال پوچھے تھے پہلا سوال تو یہ تھا کہ انسانی روح کی حقیقت کیا ہے دوسرا سوال اصحابِ کہف کی کہانی کیا ہے اور تیسرا سوال اس بادشاہ کی کہانی بیان کریں جس نے ہزاروں سال پہلے پوری دنیا پر حکومت کی تھی اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں ان سوالات کے جوابات نازل فرمائے اور حضرت ذلکرنین کا یاجوج مجوج سے متعلق واقعہ بھی اسی صورت میں بیان فرمایا اللہ رب العزت نے حضرت ذلکرنین کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی بنینو انسان کی تاریخ میں اللہ رب العزت نے پوری دنیا کی بادشاہت صرف چار لوگوں کو عطا کی تھی ان میں سے دو حکمران مسلمان تھے اور باقی دو غیر مسلم تھے ان چاروں حکمرانوں میں سے حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت ذلکرنین علیہ السلام مسلمان حکمران تھے جبکہ نمرود اور بخت نصر غیر مسلم تھے جنہیں پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی گئی تھی حضرت ذلکرنین علیہ السلام کے دور میں یاجوج مجوج پہاڑی علاقوں میں رہنے والے دو جنگلی قبائل تھے وہ بہت جنگجو اور ویشی تھے اس قوم کی وجہ سے وہاں کے رہنے والے مقامی لوگوں کو بہت تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا یاجوج مجوج نے ان کی فصلیں تباہ کر دی تھی اور ان کے بچوں کو قتل کر دیا تھا اور ان کی زندگی اجیرن کر دی تھی یاجوج مجوج دو پہاڑوں کے درمیان سے آیا کرتے تھے جس میں ایک شگاف تھا حضرت ذلکرنین علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں دنیا بھر کا سفر کیا تھا ایک دن وہ شمال کی طرف سفر کر رہے تھے کہ جب وہ ان دو پہاڑوں کے پاس پہنچے تو علاقہ مکینوں نے ان سے التجاہ کی کہ یاجوج مجوج سے نجات دلانے میں ان کی مدد کی جائے چنانچہ حضرت ذلکرنین علیہ السلام نے لوہے اور پگلے ہوئے تانبے کی مدد سے پہاڑ کے اس شگاف کو بند کر دیا اور یاجوج مجوج کو اس دیوار کے پیچھے قید کر دیا یہ دیوار اتنی انچی اور مضبوط تھی کہ یاجوج مجوج نہ تو اس کو پھلان سکتے تھے اور نہ ہی زمین کے نیچے سے خدائی کر کے آزاد ہو سکتے تھے دوستو آج کے جدید ٹکنالوجی کے دور میں بھی کوئی اس مخصوص پہاڑ تک نہیں پہنچ سکا اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی جانتا ہے قرآن و حدیث کے مطابق حضرت ذلکرنین علیہ السلام کی بنائی ہوئی دیوار قیامت کے قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے گرا دی جائے گی قرآن سورہ کہف میں آتا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے زمین کے برابر کر دے گا یقیناً میرے رب کا وعدہ سچا ہے دیوار گرنے کے بعد یاجوج ماجوج نکلیں گے اور دنیا میں بڑی تباہی مچائیں گے دنیا آفرہ تفریقہ شکار ہو جائے گی وہ لاکھوں انسانوں اور جانوروں کو ہلاک کر دیں گے درختوں کو تباہ کر دیں گے اور خوراک اور پانی کی قلت پیدا کر دیں گے تاہم یاجوج ماجوج مکہ مدینہ اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکیں گے اب سوال یہ کہ آیا دیوار چین وہی دیوار ہے جو حضرت ذکرنین علیہ السلام نے تعمیر کی تھی دوستو یاجوج ماجوج کی دیوار اور چین کی عظیم دیوار میں کئی فرق ہیں پہلا تو یہ کہ یاجوج ماجوج کی دیوار حضرت ذکرنین علیہ السلام نے قبائلی لوگوں پر یاجوج ماجوج کے حملوں کو رکھنے کے لیے بنوائی تھی جبکہ چین کے عظیم دیوار چین کے شہنشاؤں نے اپنی سلطنت کی حفاظت کے لیے بنوائی تھی دوسری اہم بات کہ یاجوج ماجوج کی دیوار دو پہاڑوں کے درمیان بنائی گئی تھی تاکہ اس شگاف کو بند کیا جا سکے جو کہ یاجوج ماجوج کے گزرنے کا وائد راستہ تھا جبکہ چین کی عظیم دیوار پہاڑیوں کی چوٹیوں پر بنوائی گئی ہے اور یہ چین کے مشرق سے مغرب ہزاروں میل تک پھیلی ہوئی ہے تیسری بات یہ کہ قرآن کی آیات کے مطابق یاجوج ماجوج کی دیوار کی تعمیر میں لوہے اور تانبے کا استعمال کیا گیا تھا جبکہ دیوار چین کی تعمیر میں پتھر اور انٹیں استعمال کی گئی تھی یاجوج ماجوج کی دیوار کو اس وقت تک نہیں گرائے جا سکتا جب تک قیامت کے قریب اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم نہ آ جائے جبکہ دیوار چین پہلے ہی کچھ جگوں سے گر چکی ہے اور لوگ بھی اس کے اندر آتے اور جاتے ہیں یعنی وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں سال در سال اس دیوار کا کچھ حصہ تباہ ہوتا رہتا ہے اور ان کی دیوار چین کی بار بار مرحمت بھی کی جاتی ہے بلا شعبہ یہ دونوں دیواریں مختلف ہیں یاجوج ماجوج کی دیوار کہاں ہیں یہ دیوار کب گرے گی ان تمام باتوں کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے یا میں آپ کو یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں مختلف نظریات موجود ہیں کچھ علماء کا ماننا ہے کہ یاجوج ماجوج کا تعلق چین سے ہوگا کچھ لوگ مانتے ہیں کہ یاجوج ماجوج روس اور یورپ کے لوگ ہیں کچھ نظریات کے مطابق یاجوج ماجوج دو مختلف مخلوقات ہیں جن میں سے یاجوج آدم کی اولاد میں سے ہوں گے جبکہ ماجوج شیعتین یعنی جنات کی اولاد میں سے ہوں گے بے شک اللہ ہی سب سے بہتر جاننے والا ہے اب اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کریں مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر لیں کیونکہ وہاں میں ویڈیو سے ریلیٹڈ تمام اپ ڈیٹس دیتا رہتا ہوں مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا فی امان اللہ